لوگ سوا چناب کے نتیجوں کے بعد دیش میں اٹھارمی لوگ سوا کا گھٹن ہو چکا ہے نریندر موڈی نے تیسری بار پردان منتری پد کی شبت لی ہے اس کے ساتھ ہی ان کے منتری مندل کا حصہ بننے والے جو سانسد ہیں وہ انہوں نے بھی منتری مندل پد کی شبت لی جہاں بھارت کے ہر حصے سے راجنیتہ اس کیمنٹ کا حصہ بنے وہیں پنجاب سے بھی ایک چہرہ اس کیمنٹ کا حصہ بنا ہے وہ ہے جناب سے کچھ سمیہ پہلے کانگریس چھوڑ کر بی جے پی کا دامن تھامنے والے روانیت بٹو جو کی لدھیانہ سے کانگریس کے پورو سانسد تھے اور پنجاب کانگریس کی بات کرے تو وہ اس کا ایک بڑا چہرہ تھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بھارتی جنتہ پارٹی نے روانیت بٹو کو منتری پد دے کر پنجاب میں جو سکھ ووٹر ہے اس کو سادھنے کی کوشش کی ہے کینڈری منتری کی پد کی شپت لینے والے سانسدوں میں ربنیت سنگھ بٹو کا بھی نام ہے جو پنجاب سے سکھ چہرے کے روپ میں موطی سرکار کا حصہ ہوں گے لوگ سبا جناب میں بھلے ہی بٹو لدھیانہ سے ہار گئے ہوں لیکن انہیں کینڈری منتری بنایا گیا ہے بی جے پی نے پٹیالا کی پورف سانسد اور پنجاب کے پورف سی ایم کیپٹر امریندر سنگھ کی پتنی پرنیت کور امریت سر سے ہارنے والے پورف راجنیت سے ہارنے والے گائک ہنس راج ہنس کی جگہ ربنیت سنگھ بٹو کو چنا ہے بتان دے کہ بی جے پی راجیہ میں خاطر نہیں کھول سکی ہے تین بار کانگریس سانسد رہے چکے ربنیت سنگھ بٹو پہلی بار 2009 میں اناندپور صاحب سے لوگ سبا کے لیے چنے گئے تھے اس کے بعد 2014 اور 2019 میں لدھیانہ سے جیتے تھے حال ہی میں انہیں لوگ سبا چناب سے پہلے وہ بی جے پی میں شامل ہو گئے لیکن پنجاب کانگریس پرمک امریندر سنگھ راجہ وارنگ سے لگ بگ 20 ہزار ووٹر سے ہار گئے بٹو نے پانچ شہری شیطروں میں بڑت حاصل کی لیکن بی جے پی کے خلاف کسانوں کے ویروت کی وجہ سے گرامہ علاقوں میں انہیں ہار کا سامنہ کرنا پڑا ربنیت بٹو کی بات کریں تو اس سمیں ربنیت بٹو کی جو عمر تھی وہ محج 11 سال کی تھی جب ان کے پتا جی تھے جو ان کے پتا کی مرٹو ہو گئی تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور 20 سال کی عمر میں ان کے دادا جو اس سمیں پنجاب کے مکہ منتری تھے صدار بیند سنگھ 31 اگست 1995 میں چنڈگر میں کھالیستانی سمرتھک آتک موادیوں نے ان کی ہتیا کر دی تھی اور سال دویار سات کی بات کریں تو سال دویار سات میں راہل گاندی جو اس سمیں کانگریس کے ادھاکش تھے اس سے ربنیت بٹو کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ربنیت بٹو جو ان کے انفلوئنس میں ایسا آئے کہ انہوں نے راہلیتی جوائن کر لی اور اگر اس سے پہلے کی بات کریں تو اس سے پہلے ربنیت بٹو سیمٹ پرڈکشن کی چھوٹی سی یونٹ چلاتے تھے بٹو کو 2008 میں 33 سال کے عمر میں پنجاب یوہ کانگریس کا ادھاکش نپت کیا گیا تھا لودھیانہ جیلے کے کوٹلا افغانہ گاؤں سے تعلق رکھنے والے بٹو کا پریوار کانگریسی رہا ہے ان کے بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد پریوار میں راجنیتک متبید ہو گئے ہیں ان کے چاچا تیج پرکات سنگھ پورو کیبنیٹ منتری تھے اور ان کے چچیرے بھائی گرکیرت کوٹلی دو بار پیدھائک اور کیبنیٹ منتری رہ چکے ہیں دونوں ابھی بھی کانگریس میں ہیں اور لوگ سبح چناف میں پارٹے کے لیے پرچار کر چکے ہیں خالیستان سمرتھک کٹرپنسی آوازوں کے مکھر الوچن مانے جانے والے بٹو کو کئی بار دھمکیاں بھی مل چکی ہیں ربنیٹ سنگھ بٹو نے دوہزار ستارہ میں پیدھان سبح چناف میں جلال آباد سے تتکالن ڈپٹی سی ایم سخبیر سنگھ بادل اور تتکالن راجعہ آب پرمک پگونت مان کے خلاف چناف لڑا تھا اور تیسرے ستان پر رہے تھے دیانہ کے سانسد کے روپ میں اپنے دس سال کے کاریالے میں بٹو کو کافی الوچناؤں کا سامنا کرنا پڑا خاص کر تب جب ان کے سو تیلے بھائی گورک بار سنگھ ہننی کو کانگریس سرکار دوارہ سہانو بھوتی کے ادھار پر پنجاب پولس کا ڈی ایس پر نیوکت کیا گیا تھا